بسم اللہ الرحمن الرحیم بوسر بھی ہو سکتا اور جس پانی سے بوسر نہیں ہو سکتا ظاہر سے بوسر بھی ہو سکتا مسئلہ نمبر ایک بارش ندی نالے چشمیں سمندر درگیاں کوئیں اور برف اولے کے پانی سے بوسر جائز ہے برف ہے پھنی جس پانی میں کوئی چیز مل گئی بول چال میں اسے پانی نہ کہیں بلکہ اس کا کوئی نام ہو گیا بلکہ شربت ہو گیا یا چائے وغیرہ ہو گئے ٹھیک ہے نا یا پانی میں کوئی ایسے چیز ڈال کر پکائیں جس سے مقصود میل کاٹنا نہ ہو جیسے شوربہ چائے وغیرہ ٹھیک ہے گلاب یا ہرک اس سے وضو غسل جائز نہیں کیونکہ یہ پانی نہیں ہوگا نا پھر شوربہ بن گے چائے اس کو بلن گے اس کو اس کا نام کچھ اور ہو گیا تو ہم کیا کہیں کہ اس کو یہ پانی نہیں ہے تو وہ پانی یہ تو ظاہر ہے آپ کو یہ پتہ کہ پانی نہیں ہوگا تو پھر یہ وہ غسل غسل نہیں نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے پھر پانی سے و مسئلہ نمہ تین اگر ایسی چیز مینائیں یا مینہ کا پکائیں جس سے مقصود میل کاٹنا ہو یا سابون یا بیری کے پتے تو وضو جائز ہے ٹھیک ہے نا یعنی کہ سابون ہو گیا چلے گا اندر تو پھر وضو جائز ہے ٹھیک ہے جب تک اس کی رکت زائل نہ کر دے اور اگر سبتوں کے مسل گاڑا ہو گیا تو وضو جائز ہے یعنی کہ ہم نے کوئی سابون وغیرہ اس سر ڈال دیا اب وہ اتنا زیادہ ہو گیا کہ وہ پانی کا رنگ جو وائٹ ہے وہ رنگ بدل گیا ہے ٹھیک ہے کالا ہو گیا اس طرح بدل گیا ٹھیک ہے اسی طرح سسو کی طرح میں اس سے گاڑا ہو جائے نا تو گاڑا ہو گیا پانی ٹھیک ہے وہ تو کیا ہوگا کہ وہ اس سے وضو نہیں ہو سکتا اللہ پتہ تھوڑی چیز میں بیری کے پتے وغیرہ یا تھوڑا سا پانی کرتا ہو گیا اس سے وضو ہو سکتا ہے ٹھیک ہے نا لیکن زیادہ ہو گیا وہ اپنا اس کو جو رنگ کا کلٹ تھا وہ وائٹ سے ہڑکا کال ہو گیا کچھ اور ہو گیا جو صرف اگرہ ڈال دیا زیادہ ڈال دیا اور وہ اس کا جو کلر چینج ہو گیا تو پھر کیا ہوگا پانی ہی ہوگا زیار ہے آپ کو پتے ٹھیک ہے اسی طرح اسی طرح اگر ایسے چیز ملائیں یا ملا کر پتائیں جس سے مقصود مہد کرنا ہوں تو یہ ہو گیا ٹھیک ہے نا اور اگر کوئی پاک چیز ملی جس سے رنگ یا بھوم یا مزے میں فرق آ گیا مگر اس کا پتلافن نہ گیا جیسے ریتا چونہ یا تھوڑی زافران تو وضو جائز ہے ٹھیک ہے نا جو اپنا اوپر بتا دیا تھا اور جو زافران کا رنگ اتنا آ جائے کہ کپڑا رنگنے کے بعد کے قابل ہو جائے تو وضو جائز نہیں یوں ہی پڑیا کا کاغس کی پڑیا کا رنگ اور اگر اتنا دودھ مل گیا کہ دودھ کا رنگ گالب نہ ہوا تو وضو جائز ہے یعنی کہ تھوڑا سا دودھ پانی میں چلے گا تو پانی وہ وضو ہو جائے گا ورنہ نہیں دودھ زیادہ مل گیا جس طرح ہم لوگ لسی بناتے ہیں یا کچھی بناتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے وہ دودھ مل جاتے زیادہ جب تک یہ کہیں کہ پانی ہے جس میں کچھ دودھ مل گیا تو وضو جائز ہے اور جب اسے لسی کہیں تو وضو جائز نہیں اور اگر پتے گرنے یا پرانے ہونے کے سبب بدلے تو کچھ حرج نہیں مگر جبکہ پتے اسے گارہ کر دیں گاڑا نہیں ہو چاہی پانی وغیرہ باقی سب خیر رہا ہے ٹھیک ہے نا اسی طرح بہتا پانی کے اس میں تنکہ ڈال دیں تو وہاں لے جائے پاک اور پاک کرنے والا ہے یعنی کہ ہم نے تنکہ ڈالا تو وہ پانی آگے تھوڑ تو آگے جانا تو تنکہ بیچے جاتا ہے نا آگے تو وہ پاک بھی اور پاک کرنے والا بھی ہے جبکہ وہ بہتا پانی ہو ٹھیک ہے نجاسر پڑھنے سے نا پاک نہ ہوگا کیونکہ وہ بہتا پانی ہو ٹھیک ہے نا جب تک وہ نجس اس کے رنگ یعنی کلر وغیرہ کو کنجھ نہ کر دیں یا بھو یعنی کہ جب ہم سنگے تو اس کا بھو الگ نہ ہو جائے یا مزے کو نہ بدل دیں اگر نجس چیز یعنی نفاک چیز سے رنگ یا بھو یا مزہ بدل گیا جس سے تو نپاک ہو جائے گا یعنی کہ تو بہتا پانی بلپرس اس کا رنگ ہی بدل گے پورا ٹیک ہے ویسے تو بہتا پانی زیادہ ہوتا ہے ٹیک ہے لیکن ویسے ہی بات کریں اگر وہ اس کا پانی کا رنگ وغیرہ بدل گیا تو پھر وہ ناجس ہو جائے گا یعنی کہ اس سے موضوع نہیں کر سکتے نپاک ہو جائے اب یہ اس وقت ہوگا کہ نجاست تیر نشین ہو کر اس کے حصاب ٹھیک ہو جائے یا پاک پانی اتنا ملے کہ نجاست کو بھا لے جائے یا پانی کے رنگ مزہ بھو ٹھیک ہو جائے اور اگر پاک چیز نے رنگ مزہ بھو کو بدل گیا تو بھضو بھصل اس سے جائز ہے جب تک تیس دوسری چیز دیگر نہ ہو جائے یعنی کہ نپاک پانی ہو گیا ٹیک ہے اب ہم نے دوبارہ پانی دیو ڈالا 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 تو وہ جو نپاک چیزے وہ چلی گئی ٹیک ہے تو اب کیا ہوگا وہ چیز پاک ہو جائے گی ٹیک ہے پانی میں پاک ہو گیا ٹیک ہے چھت کے پرنالے سے مئی کا پانی گرے یعنی کہ مئی کہہ دیں بارش کو وہ پاک ہے ٹیک ہے نا اگرچہ چھت پر جہا ہو جائے نجاست پڑی ہو ٹیک ہے اگرچہ نجاست پرنالے کے مو پر ہو یعنی کہ جو نپاکی ہے نجاست کے مو پر ہے ٹیک ہے نا اگرچہ نجاست سے مل کر جو پانی گرتا ہو وہ نفس سے کم یا برابر یا زیادہ ہو جب تک نجاست سے پانی کے کسی وصف میں تغیر نہ آئے یہی صحیح ہے اور اسی پر اعتماد ہے اگر میر رک گیا اور پانی کا پھینہ موقوف ہو گیا تو اب وہ ٹھہرا ہوا پانی اور جو چھت سے ٹپ کا نجاست ہے یعنی کہ آپ کے گھر کی چھت ہے ٹیک ہے اسے پرنالے کے ساتھ نجاست ہے ٹیک ہے نا اب بارش ہو رہی ہے نمبر ساتھ یہوں ہی نالیوں سے برسات کا بہتہ پانی پاک ہے ٹیک ہے جب تک نجاست کا رنگ یا بوئی یا مزہ اس میں ظاہر نہ ہو ٹیک ہے رہا اس سے وضو کرنا اگر اس پانی میں نجاست مریہ کے عجزہ ایسے بھیتے جا رہے ہیں کہ جو چولو لیا جائے اس میں ایک آت ذرہ اس کا بھی ضرور ہوگا جب تو ہاتھ میں لیتے ہی نفاک ہو گیا وضو اس سے حرام ورنہ جائے سے اور بچنا بہتر ہے ٹیک ہے اچھا اسی طرح مسئل نمبر آٹھ کہ بعد بارش کے ٹھہر گیا اگر اس میں نجاست کی عجزہ محسوس ہوں یا اس کا رنگ اور بوئی محسوس ہو تو نہ پاک ہے ورنہ پاک یعنی کہ نالی وغیرہ تو نالی ہوتے ہیں اگر نجاست ہے اگر بارش ہوئی تب تو وہ پاک ہے ٹیک ہے نا لیکن اگر اس میں صورتیں اگر بارش ہو رہی ہے تو اس کو عجزہ وغیرہ اگر آ رہے ہیں تو لیکن اتزادہ نہیں ہونے چاہیے ٹیک ہے تو پھر وہ پانی پاک ہوگا ٹیک ہے لیکن جیسے بارش شک جاتی ہے اور وہ جو پانی ہے وہ تو ٹھہر گیا اس میں نجاست کے عجزہ محسوس ہو رہے ہیں تو پھر وہ جو نہ پاک ہو جائے گا ٹیک ہے ورنہ پاک ہے اسی طرح مسئل نمبر دس ہاتھ لمبا دس ہاتھ چوڑا جو ہوز ہو اسے ڈیڈرڈرڈر اور بڑا ہوز کہتے ہیں جیسے ہم تو بہت سمی پول میں ہوتا ہے ایک بڑا ہوز ہوتا ہے اس میں سمی پول میں ہوتا ہے یوں ہی بیس ہاتھ لمبا فانچ ہاتھ چوڑا یا پچیس ہاتھ لمبا چار ہاتھ چوڑا اگر کل لمبائی چوڑائی سو ہاتھ ہو اگر گول ہو تو اس کی گولائی تقریبا ساڑے پینٹیس ہاتھ ہو سو ہاتھ لمبائی نہ ہو تو چھوٹا ہوز ہے اس کے پانی کو تھوڑا کہیں گے اگر چھے کتنا ہی گہ رہا ہو مسئل نمبر دس بڑے ہوز میں ایسی نداست پڑی کہ دکھائی نہ دے جیسے شراب تھی شراب تو اس کے ہر چانے سے وضوح جائز ہے بڑے ہوز سے مرادی اوپر میں نمید آتی ہے اگر اس دیکھنے میں آتی ہو جیسے پکھانا یا کوئی مرا ہوا جانور تو جس طرف وہ نداست ہو اس طرف وضوح نہ کرنا بہتر ہے دوسری طرف وضوح کر لے جو نداست دکھائی دیتی ہو اس کو مریہ اور جو نہیں دکھا دیتی ہو اس کو گہر مریہ کہتے ہیں اور جو پانی وضوح یا گھسل کرنے میں بدن سے گیرا وہ پاک ہے مگر اس سے وضوح گھسل جائز نہیں کیونکہ اس میں استعمال شد ہے مستعمال پانی ہو گیا یوں ہی اگر بے وضوح شخص کا ہاتھ یعنی سردیوں میں ہوتا ہے اسے وضوح نہیں کیا تو بے وضوح شخص کا ہاتھ یا اگلی یا پھورا یا ناکھون یا بدن کا کوئی بھی ٹکرہ جو وضوح میں دیتی جاتا ہے چاہتا ہو وقصت یعنی جانب مجھ کے یا بلا قصت یعنی کے گلتی سے دیہ دردہ سے کم پانی میں بے دھوئے ہوئے پڑ جائیں تو وضو تو وہ پانی وضوح گھسل کے لائک نہ ہو رہا